بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ ملے گا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے پورے شہر کو ما شاءاللہ پوری دنیا میں پورے ملک میں جہاں جہاں موقع ہوا وہاں وہاں بھرپور چراغہ ہے اور یقیناً ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چراغہ ہوگا اور یقیناً خوشیہ بھی منائی جانی چاہیے جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے اور بہت سارے اور امور بھی ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کو سوچنے کی بہت سخت ضرورت اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے اور یہ سوال مجھے چپ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں میں ابھی کچھ دیر پہلے گیا میں نے کہا دیکھا میں نے کہا جناب ایک کو جہاں بڑی زبردست بیلڈنگ جہاں سجائی گی تھی انہوں نے اور کل سے تین چار روز سے سجائی گی تھی بیلڈنگ اور اس کے نیچے کچھ بھوکے بچے بیٹھے ہوئے تھے جن کے تن پر کپڑا مکمل نہیں تھا اور وہ بھوک سے بے حال ہو رہے تھے ایک غریب ورد اپنے بچے کو لے کے دودھ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگ رہی تھی اور بڑی بیرحمی سے ہمارے چراغہ کرنے والے لوگ انہیں دھدکار دیا کرتے تھے اور دھدکارتے جا رہے تھے اور وہ بچاری عشق بعد ہو کر پھر لوٹ جاتی تھی یہ ایک جگہ کا منظر نہیں ہے جناب یہ پورے شہر پورے ملک کا منظر ہے اور اسی پس منظر میں ایک بات کو ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارکہ سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا چاہے آپ کے گھر میں دو خجوریں ہی کنا موجود ہوں آپ اس سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے خود فاقہ فرما لیا کرتے تھے ہمارے پاس سود عام ہے بینکوں نے اپنے اوپر چلانا کیا ہوا ہے اور بھرپور طریقے سے وہ سود بیچ رہے ہیں جبکہ سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ موجود ہے اتنی سخت وعیدیں موجود ہیں سود کے اوپر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے پاس ملک میں کرکشن در کرکشن رشوت زنی اور جو کچھ آقا کی تعلیمات ہیں ہمارے ان کے این منافی تمام کام ہو رہے ہیں لیکن ہمارے کال پر جو نہیں رہیتی ہم چراغہ ضرور کر لیتے ہیں ناتے ضرور پڑھتے ہیں صلات و سلام پڑھتے ہیں یقیناً بہت اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے اور اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہی افضل ہو کہ ہم آقا علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو جس حد تک ہمارے لئے ممکن ہے اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں میرا یہ چھوٹا سا پیغام چھوٹی سی کوشش ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے اور ہم سے جڑے تمام لوگوں کو اپنی اپنی اصلاح کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہتر کرنے کی ان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنا رب کے اہلے خانہ کا بہت خیر لکھئے گا انٹیلی نیکس ٹائم اللہ نگہمان